لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے دنوں کسی نے یہ پوچھا رشتے سے متعلق کہ بہت دن ہو گئے رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کوئی عمل ہے تو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں بجائے اس کے کہ ایک آدمی سے شیئر کروں یا ایک شخص سے شیئر کروں جس نے سوال پوچھا کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے سورہ رحمان کی وہ ہمیں تفسیر بتا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ علماء نے اپنے تجربات جو ہے نا اس زمین میں لکھے ہیں کہ اگر کسی کو یہ مشکل درپیش ہو تو سورہ رحمان جو ہے جس کو قرآن کی دلہن یا قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ سجاوٹ و بناوٹ بھی کہا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص ہر روز یہ احتمام کرے کہ دن میں دن میں تین دفعہ سورہ رحمان پڑھے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت جب آپ کے لئے کنوینئنٹ ہو تین دفعہ سورہ رحمان پڑھے اور پھر اللہ عز و جل سے دعا کرے تو اللہ عز و جل جو ہے اس معاملے میں اس کی مدد فرمائیں گے تو ایک بات تو مجھے یہ یاد آئی دوسری بات مجھے یہ یاد آئی کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ہم اللہ تعالی سے یہ مانگتے ہیں دعا کے باری تعالی آپ ہی ہمارے ساری مشکلیں حل کرنے والے ہیں اور آپ ہی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اس پہ تو علماء نے ما شاء اللہ کتابیں لکھ لی ہیں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ تو ہو گیا اس کا پلورل حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ اس کا سنگلر ہو گیا تو پہلا والا جملہ جو بتایا ہے وہ اگر ہم کے سیغے میں ہے دوسرا جملہ جو بڑا ہے وہ میں کے سیغے میں ہے اچھا اب تیسری بات درود شریف کی کسرت کیونکہ درود شریف کے سمرات اور برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو تین چیزوں کو احتمام کریں آپ سورہ رحمان دن میں تین دفعہ وقت کی قید نہیں ہے نمبر دو حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا اور تیسری چیز کے آپ نے درود کی کسرت کرنی درود کی کسرت بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مشکلیں آسان کرنے والی اللہ عزوجل کی زیادہ اس سے امید لگائیں دعا مانگیں اور پھر مطمئن ہو جائیں اور ساتھ کوشش کرنا بھی نہ چھوڑیں وما علینا اللہ البلاو موسیقی 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 موسیقی